تیرے شک نچایا بلے شاہ کے کنبے کو سید ہونے کے ناتے کسی غیر سے یہ مریدی روگ انتہائی ناگفتنی تھا اس بابت کنبے والوں اور بلے شاہ کے ماں بین روز مرہ رویوں میں دھڑلے سے رساکشی جاری تھی ایک دن بلے شاہ شدید انتشار کی آزاری میں تھے خصور سے لاہور کی سمت یہ نیت باندھ کر چل پڑے کہ آج مرشد کی صلاح سے آئے دن کی گھرے لو کھٹ کھٹ کا جھمیلہ اب چک پٹ ہو جانا چاہیے ادھر کو یا ادھر کو بلے شاہ لاہور آئے مرشد کے دروازے پر پہنچے دستکی ہوئے اندر سے مرشد نے قدر اونچی آواز میں پوچھا بھلا کون بلے شاہ نے جواب دیا سرکار میں ہوں بلے مرشد نے فلفور کہا کہ اب تو بلے نہیں رہا بھلے ہو گیا جا بھلکر جا کہیں اور کو جا تیرے لیے یہاں کوئی چھایا نہیں رہی مرشد کی اس پذیرائی سے بلے شاہ پر بنائی تلوے تلے کی زمین سٹک گئی رو رو کر نڈال ہو رہے بہت دیر بعد جب دیرے دیرے آپے میں آئے تو مرشد کو منانے کی ٹھان کر اٹھ بیٹھے بلے شاہ کی طبیعت کچھ ایسی اکھڑ چکی تھی گویا سارا ریشم ہی ادھر چکا تھا وہ اپنے گھر یعنی خصور واپس لوٹ کر جانا بھی اکثر بول چکے تھے لاہور کے گلی کوچوں کی خاک پھانکنے میں لگ گئے اور گردشوں کو سوارنے میں اپنے شب و روز گمسمی کے علاوہ میں جھونک دیئے اس دور کا یہ طور تھا کہ لاہور کی ہر نئی نویلی طواف مجرہ بینوں کے سامنے مجرے کی پیشہواری پہل کرنے سے پہلے پہلی بار حضرت شاہ انعیت آرائین کی چوکھٹ پر خیر و برکت کی غرص سے رخص کی حاضری بھرا کرتی تھی جس دوران بلے شاہ مرشد کو رام کرنے کی سوچ بچار میں بے حال و بے چال تھے انہیں ناغاہ رخص کی حاضری والی یہ رسم یاد آگئی بلے شاہ خوشی سے ابل پڑے روتے رہے اور جھومتے رہے اسی ادھر بن کی ہواوں میں انہیں پر لگ گئے پہلی اڑان میں لاہور کی ہیرہ منڈی کے اتر میں اتر گئے نوکری چاکری کیلئے جان کھپاتے رہے جوتیاں چٹخاتے رہے لیکن بلے شاہ کی جانب کسی کوٹھے کے دریچے نے اپنا رخ نہیں کیا کسی دروازے نے اپنے سائے آگوش کشا نہیں کیے ہیرہ منڈی کی بیتنائی اور کجدائی سے دل گرفتہ ہو کر بلے شاہ دلی کی طرف نکل لیے جس گھڑی بلے شاہ دلی کے نیلم بازار میں وارد ہوئے سورج سوانیزے پر تھا حلوائیوں قصائیوں پنساریوں اور پنواریوں سے علاقے کی ہر کنچن طوائف کے قوائف کی پوچھا پاچی کرتے کراتے آخر کار بلے شاہ دلی کے دلزدوں کی ایک آہ سرد ذلخہ جان بنا رسوالی کے کوٹھے پر جا پہنچے دروازے کی زنجیر کھڑکائی اندر سے آواز آئی ارے یہ کون موہ نامرات آگیا نام وقت ٹوٹ کر جواب دیا ایک پامالو خستحال باندی نے دروازہ کھولا اور جھپاک سے الٹے پاؤں ذلخہ جان کی ماں خانم جی کو خبر کر آئی کوئی میلہ کچیلہ سا مسکین آیا ہے یہ سن کر خانم خلوت سے نکلی اور دروازے کی آڑ میں آگئی بلے شاہ کی خستحالی اور آشفتہ روزی دیکھی ترس کھا کر اندر بلالیا وہ بوجل خدموں سے خانم کے پیچھے ہو لیے اور دیوان خانے کی نشستی چوکیوں سے پرے ہٹ کر نیچے بیٹھ رہے تھنڈائی سے آہ و بغت کے بعد خانم نے ضرورت دریافت کی بلے شاہ بولے مالکن تیری خدا خوفی کو اور بھاگ لگے تو مجھ محتاج کو اپنے انوکر رکھ لے تیرا بڑا احسان ہوئے گا بلے شاہ کی دعا گوئی اور برجستہ خوئی خانم کو نرما گئی نرماہت سے پوچھا کیسی نوکری کہا یہی جھاڑو صفائی برتن دھلائی اوپری کامکاج اور اناج کی چھاج وغیرہ خانم بولی تنخواہ کیا لوگے بولے ہاشاو کہ اللہ دمڑی کوڑی کچھ نہیں صرف دو وقت کے دسترخان کی بچی کچھ روٹی اور چٹنی ہاں مگر شرط کڑی یہ ہوئے گی کہ جب ذل خجان مجرہ رچایا کرے گی تو میں بھی ایک کونے خدرے میں دبک لیا کروں گا خانم کو بولے شاہ کی یہ سادہ لوہی لڑ گئی اور اس تنخواہ کمخواہ میں بجس وارفتگی ایسی ویسی کوئی خباہت بھی نظر نہیں آئی خانم رضا مند ہو گئی بولے شاہ نوکر رکھ لیے گئے اور کوٹھے کی متعلقہ نفری سے رسمی تعرف کے بعد ان سب کے بابسائیں بھی ہو گئے معمول کے مطابق کب وہ روزانہ تڑکے تڑکے اڑ جاتے جھاڑو اور جھاڑن کرتے برطن کپڑا دھوتے بازار سے بازاری لاتے سیپہر کچھ دیر کو انگلاتے سستاتے جب شام کوٹھا چڑتی بلے شاہ کوئی دوسرے بلے شاہ ہو جاتے مجرے کے سجاؤ سے پہلے سارے کام کاج بڑے دھنگ اور بڑی ترنگ سے نمٹاتے چراخدانوں کو اکساتے دالان کے فانوس جلاتے لوبان اور سندل کی دھونی رچاتے تاکچوں میں گلاب اور موتیا کے تھال جماتے چٹی چاننی پر مخملی گاؤ تکیہ لگاتے منڈل کی بیٹھک میں دائیں بائیں دستی پنکھے خازدان اور اگالدان پھیلاتے مجرائیوں کی توازداری کو کبھی ستو کبھی امرودی شیرہ بناتے اور حق گرماتے سب سے آخر کو خانم کی مسند بچاتے اور نقشین پاندان کے لوازمات سجاتے جب سارے کام نمٹا چکتے تب بلے شاہ لب چھپ آرائشی اتاق میں جاتے مشاتہ کے ہاتھوں زلیخہ جان کا سورنا اور روپ بھرنا جھوم جھوم کر دیکھتے خوشباش ہوتے اور زلیخہ جان کی طرف پنکھیہ جھلتے رہتے زیر لب چشمیں بددور چشمیں بددور بڑھ بڑھاتے اور باہر انگڈائی میں نکل پڑتے عشاء کے لگ بھگ گھنٹہ برباد سازندوں کا طائفہ زرباف کی دپلی اور صدری زیب کیے بڑے پن سے آگے پیچھے قطار میں برامت ہوتا نشستگاہ میں خص اور اگر کی خوشبو چہک جاتی طائفہ کا ہر نفر مجرائیوں کے سامنے پہلے کورنش پجالاتا اور غالیچوں پر ایک سبا اسے جمع کرتا پھر اپنے ساز و سامان کا تالمیل اور کساؤ کرتا اس سازگاری کے بعد زلیخہ جان کی پیشوائی میں سازوں اور تبلے کی تاقبی مہارتوں کا دکھاؤ کرتا دفتن تبلے کی چلت تھاپ پر گھنگرو چھنکاتی بل کھاتی باؤ باؤ دکھاتی لگاتی چلمنی ہجاب سے چہرہ چھپاتی اور شانوں سے چندری گھٹاتی بڑھاتی ایک گوشے کی اوٹ سے زلیخہ جان رخص کے فرش پر آتی بے ساختہ آفرین نافرین کی کھنک سے محفل پھڑک جاتی مجرہ شروع اور رنگ تلو ہو جاتا اسی اسنا میں بلے شاہ زردوزی کی پنگوشیاں پہنے اور کملی اوڑے دبے پاؤں آتے اور ایک کونہ پکڑ بیٹھ جاتے رخص کے ہنگام کبھی کھل کھلاتے کبھی ٹپا ٹپ پانسو بہاتے اور اپنے دامن کو تسلہ بناتے یہ منباؤنی ریت ضرورتی ناغوں کے سوا تقریباً سال بھر تک بے ٹوک چلتی رہے راتوں میں ایک رات چڑھتے چاند کی رات زلیخہ جان کو کسی رجوارے کے ہاں مجرے کیلئے جانا تھا لیکن ناغذیری کچھ ایسی آئی کہ محفل سے چار دن پہلے بستر سے اس کی پیٹ لگ گئی پھر کیا تھا ایک پٹس پڑ گئی دلی کے نامی انگرامی حازق حکیم میرالم بلوائے گئے مغزیات اور ارقیات سے دوا دارو ہوتی رہی لیکن زلیخہ جان بے صد بد آنگی پڑی رہی خانم کو بدنظری اور صفلیات کا دھڑکہ لگا تو اتارے کے لیے کسی اتارو کی ڈھونڈائی مچی کارندے کھوچ کھاج کر چاندنی چوک سے ایک تعویزیہ لے آئے ہر قسم کی نظر اتاری گئی ہر طرح کا صدقہ اتارا گیا پنچ سورے کا ورد دم ہوا یاسین کا پانی چھڑکا گیا لیکن زلیخہ جان ٹس سے مس نہ ہوئی زلیخہ جان کی یہ بپتہ سن کر اطراف کی ہمجولیوں اور دیگر کوٹے والیوں کا ٹھٹ لگ گیا خانم نے ساون جاون کو اپنے لیے محلت کا وقفہ جانا یہ سپہری تھی چل چلاو اور ڈھلاو کی طرف جاتی ہوئی سپہری دوپ ابھی دیواروں کے سائے میں اپنی پناہ تلاش رہی تھی خانم بھاگڑ میں کوٹے سے نیچے اتری اور چوک کے اڈے پر آئی واپسی کا تانگہ پکڑا اور اکیلی بستی نظام الدین نکل گئی بستی پہنچی تو ہٹو بچو کی دھمک اور دھنک دیکھ کر بجی بجائی سی خانم کی آنچ کچھ لہ لہا گئی خلخت کا وہ ریلہ اور میلہ تھا کہ بس چل سو چل درگاہ کی سمائی میں خانم کو ذرا زور آزمائی سے داخل ہونا پڑا درگاہ کے اندرون پہنچ کر روایتاً سب سے پہلے امیر خسرو کے وہاں حاضری لگائی سلام حدیہ کیا اور اپنی گزران سنائی خسرو سے سلطان جی کی قدمت میں باریابی کی خاطر اپنا سفارشی ہو جانے کے لیے گزارشی ہوتی رہی اور بھل بھل بلگتی رہی خسرو بھی آخر مرشد کی تیور کا سوٹی تھے ہمایت کرنے پردر پردہ مائل ہو گئے خانم وقتاً بحال ہو گئی خسرو کی خسروی سے اجازتی ہو کر خانم جس دم سلطان جی کی دہلیس پر آئی تو وہاں کو نوچندی جمعرات کی بارات آ چکی تھی چار سو ارض گزاروں کے غول تھے ایک غلغلا تھا ہر کوئی امیر خسرو کی طرح اپنی چھاپ تلک کی فریاد میں مگن تھا خانم سیاہ کامدانی برخے میں سمٹی سمٹائی سرکتے سرکاتے سلچاندی کے قریب جا پہنچی چڑھاوا چڑھا چکی تو اپنا ماں تھا جھروکے سے ٹکائے کچھ خسر پھسر کرتی رہی شاید سلطان جی ناراضی تھے خانم کھسکتی کھسکتی پائیتی آ گئی سلطان جی کو مناتے مناتے سسکی آنے اور ہچکی آنے لگی پھر توبہ تلہ کرتے کرتے ہلکان ہو گئی جب سلطان جی کی توجہ سے خانم کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو وہ حضرت کی منظوری سے رخصت لے کر آستانے سے باہر چلی آئی چلتے چلتے لنگر خانے کے بٹوارے سے کچھ بٹورا اور گھر کو صدار گئی بیانے کے ہرجانے اور بڑی سرکار سے وعدہ خلافی کی پاداش اور بکتان کے اندیشوں پر خانم اور سازندوں سبی کے توتے اڑ چکے تھے سب کو اس خلل نے گھیر رکھا تھا کہ رجواروں کے ہاں ناگہانی کا بھی کوئی لارہ نہیں ہوتا کوئی ہیل حجت نہیں ہوتی غرز وعدے کی تلوار نیام سے نکل کر سروں پر آ گئی ذلقہ جان پلکیں تو پسار چکی تھی لیکن ابھی اس کے لیے ایڑی زمین پر رکھنا دو بھر تھا بہت لاغری تھی بلشاہ احوال کی ہانڈی کا ابلنا بھاپ چکے تھے پوچھنے لگے خانم آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے گھر میں نعوست کی چہل پہل کیوں ہو رہی ہے خانم نے پہلے تو ایک چھنڈی آہ بھری پھر اپنی افتاد بیان کی تو بلشاہ نے خانم کو بڑے دلا سے دیے بڑی تسلی دی کھولے سے بولے ارے خانم چنتا مت کر ایسی کوئی گھمبیرتا نہیں اوپر والا بڑا کارساز ہے ایسا کر ذلقہ جان کا گھاگرہ چولی زیور اور اس کے گھنگرو مجھے پینا دے میں اس کے بدلے ہوا ہوں گا پھر دیکھی ہو چھما چھم یہ سن کر خانم کسی سوچ میں اٹک گئی اور ایک گہری چپ سات دی وار چوک جانے کی وحشت میں بلشاہ فوری سماجتی ہو گئے رو دھو کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے ہاتھ اپنی مراد سوپنے کی التجا کی التجا کا دباؤ بڑھا پنجتن کی قسموں سے جڑے واسطے بڑھے آخر آخر خانم نیمے دی میں پسیج گئی خانم کا لکنہ تعمیز اشارہ پاتے ہی بلشاہ لپک جھپک تیاری میں جود گئے چولی گاغرہ چڑھایا مسی کاجل لگایا بندیا لگائی جھوم رکھایا چھک چھک کرتا گلو بند اور بازو بند پہنا جھمکے اور کنگن پہنے چندر مالہ پہنی گجرے باندھے ایسا بناو سنگار کیا کہ بس خدا کی پنا زلقہ جان کی مشاتہ بھی خانم بھی اور سازندے بھی سب کے سب حقہ بکہ رہ گئے سٹ پٹا گئے پالکی آئی اور بلشاہ پالکی میں سوار ہو کر زلقہ جان کے بیس میں رجوارے کی حویلی پہنچ گئے محفل انتظاری تھی بلشاہ گھونگٹ نکالے گھاگرہ سنبھالے ٹھمکتے ٹھمکاتے خرامہ خرامہ رخص کے چبوترے پر آئے مجرے کے مہمان عمرہ اور روحسہ نے زلقہ جان سمجھ کر اشرفیوں کے نظرانے گزارے بلشاہ نے تسلیمات کے نخروں سے محفل کی بے خراری کا خیر مغدم کیا میرے محفل راجہ صاحب ساجن پور کے دست مبارک کی اذنیا جنبش شے مجرے کی بسم اللہ ہوئی بلشاہ نے رخص کیا اور کلیان تھاٹ پر ایسا رخص کیا کہ ساری محفل داد و دہش سے بے خود ہو کر جھومتی رہی گھومتی رہی گجر سے ذرا کچھ پہلے جب محفل بے چراخ ہوئی تو کسی کو ہوا تک نہ لگی کہ کون آیا اور کون گیا بلشاہ رجوارے یہاں سے پالا مارا ہے کوٹھے کی تھان پر لوٹ کر آتے ہی مبارکیوں نے دھوم اٹھائی خانم شکرمندی میں پہلے ہی خاصی خم ہو چکی تھی ذل خاجان نے حلچل سنی تو بستر سے اٹھ کر دوڑی اور سرخوشی میں بلشاہ سے لپڑ گئی بلشاہ نے ذل خاجان کے سر پر ہاتھ پھیرا آپ دیدہ ہوئے پھلنے پھولنے کی دیروں دعائیں دی پھر کچھ خیال آیات تو مسکرا کر کہنے لگے لو بٹوا اب تو ہمرا تمرا گھنگرو شریک رشتہ بھی ہوئے گیا خانم نے اس گھنگرو شریک رشتے کی سلامی نظر کی شیرینی تخصیم ہوئی سب کا مو میٹھا کیا گیا اسی شور شرابے کی بیچ بلشاہ چپ چپاتے سے اٹھے اور اپنے ہجرے میں چلے گئے کچھ دیر بعد باہر آئے تو ذل خاجان کا چولہ زیور اور گھنگرو پھولوں میں لپیٹ لپاٹ کر لے آئے اور خانم کے قدموں میں رکھ کر بولے بس خانم بس ہمرا تو کام ہوئی چکا اب تو چھٹی کر دے اپنی نوکری سے ہمری یہ سنتے ہی خانم بلک اٹھی بولی ارے باواس آئیں آخر ہم سے ایسی بھی کیا گستاکی سرزد ہو گئی بلشاہ تڑپ کر بولے نہیں للا نہیں مجھ میں ہرگز ایسی کوئی کھوٹ کا پک نہیں ذل خاجان کے سر کی خسم کیسے سے کوئی گلا تک نہیں مجھ کو تیرے نمک کی مار پڑے خانم اگر میرا دل تیری طرف سے میلہ ہو سچ پوچھ تو بات صرف اتنی ہے کہ اب میرے سینے میں لاہور کی کھینچ میری سانس لپیٹ رہی ہے لاہور مجھے بڑی للک سے آواز دے رہا ہے اوپر والے کی بڑائی کو اپنے اور میرے درمیان حکم سمجھ یقین کر کے تیرے وزول خاجان کے احسانوں کی بھرمارکہ رتی بھر صلاح سردس مجھ نصیبوں جلے کے پلے میں سوائے شکریہ کے چند لفظی ٹھیکروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے ہاں البتہ زندگی رہی اور لاہور نے میری بات رکھ لی تو کوسوں دور بیٹھ کر بھی اپنی دعاوں کی گرڑا حق سے تیرہ اور زلیخہ جان کا خرص تا عمر چکاتا رہوں گا یہ سن کر خانم کی ہچکی بن گئی زلیخہ جان سسکاری بھرنے لگی سازندے دہائی اور دہتڑ کے ہو گئے سبوں نے بلک بلک کر بلے شاہ کی منت سماجت کی ہر طرح کی لالج دی بتیری خوشامت کی بتیرا ہاتھ پاؤں مارے لیکن بلے شاہ کو نہ رکنا تھا نہ رکے رسی توڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے لاہور کے آسمان پر ابھی دو وقتوں کے بغلگیر ہونے میں کچھ اور وقت حائل تھا کہ بلے شاہ اپنے مرشد کے دروازے پر پورے سال پر بادان کھڑے ہوئے اور رخص آغاز کیا تریشت نچایا کر کے تھئیا تھئیا مکڑے کی والہانہ دہرائی تہرائی اور دھمال کی مستانہ دھما دھم سے اڑوس پڑوس کے درو دیوار بھی ہلنے لگے حضرت شاہ انایت آرائی بے حواس باہر نکل آئے جو ہی بلے شاہ پر ان کی نظر پڑی زارو زار دھارنے لگے بلے شاہ نے جب مرشد کا یہ حال دیکھا تو چکرا گئے جہاں کھڑے تھے وہیں ڈھیر ہو گئے حضرت شاہ انایت آرائی نے دوڑ کر بلے شاہ کو اٹھایا باہوں میں جکڑا اور اپنے سینے سے لپٹا لیا دونوں دھارم دھار رو رہے تھے اور دور دور تک چاروں طرف ہو حق ہو حق کی آواز فضا میں رخص کر رہی تھی